مدھ پردیش کا سیدھی پشاپ کانٹ تو آپ کو یاد ہوگا اگر یاد ہے تو آپ کو تصویریں بھی یاد ہوگی جس پہ شیورا سنگھ چوہان ایک آدیواسی ویتی کے پیرد ہوتے نظر آئے تھے اور اس پیرد ہونے کی تصویروں کو انہوں نے خوب سوشل میڈیا پر وائرل کروایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ان کی سرکار آدیواسی ہدیشی ہے لہٰذا آدیواسی شخص پر پشاپ کرنے والے بی جے پی نیتا کے خلاف کاروائی ہو اب ایسا ہی ایک معاملہ اتفردیش سے سامنے آیا ہے جہاں وہی اتفردیش جہاں یوگی آدیتنات کی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے اور بی جے پی کے بھیتن نمبر ون کی ہورڈ میں لگے ہوئے یوگی آدیتنات یہ کہتے ہیں کہ ان کے شاسن میں ان کے پرشاسن میں ان کی ستہ میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا قانون کا راج ہے اور اتفردیش میں دلیتوں کا تو سممان ہے بی جے پی کے نیتا دلیت پریم دکھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یوگی آدیتنات بھی کہتے ہیں کہ دلیتوں کا اتفردیش میں دلیتوں کی رکشہ ان کی سرکار کا پہلا مقصد ہے لیکن انہی کے راج میں ایک دلیت یوک کے اوپر پشاپ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جی ہاں دراصل اتفردیش کے میرٹ میں انسانیت کا جنازہ تب نکلا جب ایک یوک جو باروی کلاس کا چھاتر تھا اس کے اوپر سات یوکوں نے پشاپ کیا سات یوکوں نے پہلے تو اس کا اپرہن کیا پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اسے جاگریتی ویہار کے سونسان راستے پر لے جا کر مارا پیٹا ادمرہ کیا اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اس چھاتر کے چہرے پر پشاپ کر دیا اس وائرل ویڈیو کو ہم پوری طرح سے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا شرمناک ہے اتنا آپتی جنک ہے کہ سوشل میڈیا کی گائیڈلین یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس ویڈیو کو پوری طرح سے ہم آپ کو دکھا سکیں دلیت یوک پہ پشاپ کرنے کی حرکت کے باوجود پولیس نے اس پر گمبھیر کاروائی نہیں کی چھاتر جب گھر پہنچا تب چھاتر نے اپنے پریجنوں کو اس پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا پریجن پولیس سٹیشن پہنچے جہاں جا کر پورے ماملے کی جانکاری تھی لیکن کوئی کاروائی نہیں سولہ نومبر کو دوبارہ پولیس کے ادھکاریوں سے پورا پریوار ملا جس کے بعد ایف آئی آر درج ہوئے ایف آئی آر میں پریوار کاروپ ہے کہ ہلکی دھارائیں لگائی گئے میرٹ کے ایس پی سٹی پیوش سنگھ نے بتایا کہ ماملے میں پیڑت کے پتا کی تحریر پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے مخیاروپی کو گرفتار کر کے جانچ کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یوگی آدھتنات کی پھوکو پولیس والی کاروائی اب کہاں گیا وہ بلڈوزر کہاں گیا جس بلڈوزر کے دم پر بار بار اپنے آپ کو نمبر ون مخیمنتری یوگی آدھتنات بتاتے ہیں کیا ایک دلیت یوک کے اوپر پشاپ کرنے والے یوکو کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا کہ ایک دلیت یوک کو اس کا حق ملے گا اس کے ساتھ انصاف ہوگا یا صرف بلڈوزر ایک ہی سمودائے کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اتتا پردیش کی سڑک پر اترتا ہے اور اس کے نام پر چناو لڑا جاتا ہے اور اس کے نام پر بھوٹ پورے دیش میں بٹورا جاتا ہے پیشاپ کانٹ کے آروپیوں کے خلاف کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے کیا ان کے گھر پر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے اس پورے گھٹنا کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے